سٹوڈنٹس اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا سلوشن دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ بیل آف ایکسینج کی جو الہدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بیسک کی وہ دیکھیں اگر وہاں سے سمجھ نہیں آتی تو اپنے پوائنٹس جو ہے وہ آپ لکھیں کمنٹس میں تاکہ جو ہے وہ مجھے اندازہ اور انشاءاللہ پھر میں اس کا آپ کو آنسر بھی دوں گا ٹھیک ہے تو آجیں ہمارا جو اگلا کوششن ہے اس کی طرف اور وہ کوئیسٹن ہے جی کوئیسٹن نمبر ٹین اس کوئیسٹن کی سٹیٹمنٹ پاس کرنے سے پہلے میں اس کی ریکوائرمنٹ پاڑھ رہا ہوں جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ لکھا ہوا جی گیف انٹریز in the books of A, B and C کئی بھر لکھا ہوتا گیف جرنل انٹریز یا کچھ کوئیسٹن میں گیف انٹریز کا بڑھ آ رہا ہے تو جرنل انٹریز لکھاؤ یا انٹریز کا بڑھ لکھاؤ دونوں صورتوں میں آپ نے جب اس کا سلوشن کرنا ہے تو نیڈ جرنل بنانا ہے اور جرنل کے اندر آپ نے انٹریز پاس کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہے اور کس طرح سے جرنل بننا چاہیے اور انٹریز نیڈ کس طرح سے پاس رہوں گی نیڈ فارمیٹ کیا ہوگا یہ اس کے لیے میں نے کوئیسٹن نمبر ون کمپلیٹ سالو کیا ہویا تو اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں پشلی ویڈیوز کے اندر اور ابھی تک کہ جو بھی ہم کوئیسٹنز کر رہے ہیں اس کی ہم صرف انٹریز پاس کر رہے ہیں ہم ان کو جرنل میں ریکارڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ ہمارے پاس اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہوتی ایک بورڈ کے اوپر کہ ایٹ دا سیم ٹائم جیسا کہ آپ دیکھیں اس کوئیسٹن میں تین پارٹیز کی بوکس میں انٹریز پاس کرنے کو کہا گیا ہے تو پھر تین جرنل بنانے پڑیں گے جو کہ ایٹ دا سیم ٹائم پوسیبل نہیں ہے جگہ کی کمی کی وجہ سے تو اس لیے میں پھر کیا کر رہا ہوں میں ہر کوئیسٹن میں جو ہے وہ صرف انٹریز پاس کر رہا ہوں آپ نے لیکن کیا کرنا ہے جب آپ نے انٹریز پاس کرنی ہے تو ان کے لیے آپ نے جرنل کا صرف لائنز ہی ڈرو کرنی ہے نا بسیکلی فارمنٹ میں تو آپ جرنل کے فارمنٹ میں انٹریز پاس کریں گے میری طرح صرف راف انٹریز نہیں پاس کریں گے بارال اوہرال اگر آپ دیکھیں تو کوئیسٹن جو ہے وہ آپ کا مین کوئیسٹن کیا ہے انٹریز کی ریکارڈنگ انٹریز آنی چاہیے پاس کرنی ہے انٹریز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مزید اس کو آگے جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ میرا جہاں تک پرپزر کروانے کا ہوئی ہے کہ آپ کو کنفیون نہ رہے اس لیے میں ایک ایک انٹری ڈیٹیلز سمجھا رہا ہوں تو آجیں ذرا کوئیسٹن نمبر ٹین سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹین کی سٹیٹمنٹ پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کوئیسٹن میں ڈیٹا آ رہی ہے دوسری بات یہ کہ اس کوئیسٹن میں تین پارٹیز بتائیں گی ہیں اور تیسری بات یہ کہ یہ کوئیسٹن انڈورسمنٹ کا ہے اور چوتھی بات یہ کہ اس کوئیسٹن میں بھی اے اوز بی میرے پاس پیج نمبر 176 ہے کوئیسٹن نمبر ٹین ہم پڑھ رہے ہیں لکھا بات یہ انفیسٹن سپٹمبر 2015 اے اوز بی اے سم اف روپیز 3000 یہ کم ستمبر 2015 کو اے نے ادھار لیے ہیں بی سے 3000 روپیا اب یہاں پر یہ والا پوائنٹ آپ کوئیسٹن نمبر 5 میں بھی دیکھو گے 5 کے بھی سٹارٹنگ میں لکھا باتا کہ اے نے ادھار لیے ہیں بی سے اب جس پارٹی کا نام پہلے لکھا ہوتا ہے وہ پارٹی پیسے لینے والی ہوتی ہے اور جس پارٹی کا نام بعد میں لکھا ہوتا ہے اس نے پیسے دیئے ہوتے ہیں اس کا عمل بہت جس نے پیسے دیئے ہیں اسی نے پھر بعد میں بیلڈ را کرنا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے تو اس کوئیسٹن میں بھی پھر کیا ہوگا ڈیفینٹ بات ہے ہم چلیں گے بی جو ہے وہ بیلڈ را کر رہا ہوگا کیونکہ B نے A کو ادھار پیسے دیئے ہیں اور A پیسے لے رہا ہوگا تو جس نے ادھار لیا ہے پھر فیوچر میں اس کو واپس بھی تو کرنا ہے تو جس نے واپس کرنا ہے اس کے لئے وہ بل بل پی بل ہوگا جب اس بل کو وہ accept کرے گا تو یہاں پر آگے لکھا He gives him acceptance for 3,000 3,000 روپے کی acceptance He gives کا مطلب کون ہے A کا نام پہلے تھا تو He سے مراد بھی A ہی ہے اور 2 months کا بل ہے B endorse the bill in favor of his creditor C اور bill is dishonored by A on the due date Give entrance in the books of A, B and C تینوں parties کی books میں آپ نے entrance pass کرنی ہے تو students آپ کیا کرو گے یہاں پر تینوں parties کے لئے heading دے دیں یہاں پر میں پہلے B کو لکھ رہا ہوں پھر A کو لکھ رہا ہوں اور پھر C کو لکھوں گا کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ B جو ہے وہ drawer ہے اور A drawer سٹیٹمنٹ میں لکھا ہو 1st September 2015 سٹیٹمنٹ میں لکھا ہو 9 months ہم جو ہے وہ date لکھ دیں گے لکھا ہو A O's B A Udhaar لے رہا ہے B سے اس کا مطلب کیا کہ B دے رہا ہے کتنے روپے دے رہا جی کوئیشن میں 3000 لکھا ہو یہاں پر یہ cash account ہم لکھ دیں گے 3000 کے ساتھ اور A نے پیسے 20 سے مانگے ہیں تو جب 20 کو پیسے دے گا تو A کا جو cash ہے نا وہ increase ہوگا cash اس کے لئے asset ہے اب اس نے پیسے دے تو یہ ہے A کو لیکن بعد میں اس نے future میں پیسے واپس لینے ہے A سے تو یہ A کو اپنی book میں debtor بنا لے گا account receivable بنا لے گا کہ میں نے پیسے A سے لینے آگا اور debtor ہمارے asset ہوتے ہیں asset increase ہوں تو debit کرتے ہیں اور A کی book میں گیا کریں گے B's account کو credit کریں گے 3000 سے liability بنائیں گے کہ B کو اس نے پیسے دینے ہے اب اسی کا کوئی لنک نہیں آرہا تو same date پر یہ جو ہے interest pass ہوں گی اس کے بعد آگے لکھا he gives him acceptance for 3000 اب یہاں پہ لکھا اس نے acceptance دی ہے اس کا نام پہلے آرہا تھا اب اس نے acceptance کب دی ہوگی جب یہ bill draw کرے گا تو understood بات ہے indirect وہ بات کر رہا ہے بجائے یہ کہ لکھنے کے B draws a bill and why accepted it اس نے لکھا کہ he gives the acceptance یہ acceptance دے رہا تو یہ bill draw کرے گا تو acceptance دے گا اس لئے اب ہم نے کرنا گیا یہاں پھر bill کو draw کرنا جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے لئے bill receivable ہوتا ہے اور bill receivable draw کرتے ہیں ہمیشہ debit کرتے ہیں اور جس نے bill کے پیسے دینے ہے اس کے لئے bill payable ہوگا اور bill payable liability ہے اس کو ہمیشہ credit کریں گے اب اس نے bill کے پیسے لینے ہے تو یہ A's account کو credit کرے گا A کو اس نے دیکھے نا پہلی entry میں receivable بنایا ہوا کہ میں نے A سے پیسے لینے ہا لیکن اب چونکہ bill کے پیسے لینے ہا تو اب A والا جو source ہے simple receivable کو آپ ختم کر دو گے bill کے through پیسے لوگ اب اور یہاں پر اس نے bill کی payment کرنی ہے تو اس نے جو اوپر والی entry میں entry کیا پاس کی تھی کیش مجھے بی سے ملے اور بی کو میں نے payment کرنی ہے بی ملی liability اب جب bill کو اس نے accept کر لیا تو بی والی جو liability اس کو ختم کر دیں گے یعنی کہ at the same time اب دو چیزوں کو ہم liability نہیں بنا سکتے ادھر دیکھیں بی کے پیسے دینے ہی 3000 اور بیل کے پیسے بھی دینے ہی 3000 تو ایسے total 6000 تو نہیں A نے دینا A نے bill جب accept کر دی 20 اکاؤنٹ کو 3000 سے debit کریں گے اس کے بعد آپ نے narration pass کر لینا اس نے گیا کیا جی bill draw کیا تو اس کی book میں bill drawn آجائے گا اس نے اس bill کو accept کیا تو اس کی book میں bill accepted آجائے گا اور date جو ہے question میں آپ دیکھیں نئی کوئی نہیں آرہی تو آپ وہی والی date لکھیں گے جس دن پیسے لئے گئے اور دیے گئے جب تک نئی date نہ آئے ہم پرانی date کے مطابق ہی enter pass کر رہے ہوتے ہیں date important ہوتی ہے اس کے number ہوتے ہیں یہ B جو ہے نا اپنے creditor creditor کا مطلب جن کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو creditor کہتے ہیں تو B جو ہے نا وہ اپنے creditor C کو bill endorse کر رہا اس کا مطلب ہے کہ B نے C کے پیسے دینے ہوں گے اب C نے demand کی ہوگی اپنے پیسوں کے لئے ٹھیک ہے دینا تھا وہ bill رکھ لو دیکھیں payment کا source bill بھی ہوتا ہے ہم پیسے بھی دے سکتے ہم check بھی دے سکتے bill بھی دے سکتے C کو accept بھی کرے گا لیگل instrument ہے تو اگر یہاں پر bill اس کے پاس تھا bill co acid بنائی بھی بھی دینے لگا C کو تو bill اس کے پاس چلا جائے گا bill receivable کو credit کریں گے یعنی asset اس کا کم ہو جائے گا asset میں degrees تو credit کرتے ہیں bill C لے گا اس سے کیونکہ اس نے پیسے مانگے تھے تو اس نے پیسوں کی جگہ پر bill اٹھا کے دے دیا تا bill C اپنا بنا لے 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 bill due date دن A کو میں دکھانا ہے اور A bill کو دیکھ کر payment دے گا جو party بھی ڈرائی کو due date بل دکھاتا ہے شو کرتا ہے اس کو payment کر دے تا چاہے وہ A bill دکھائے یا چاہے وہ C bill دکھائے یا کوئی اور party due date اس کے پاس آرہی ہے bill جو party دکھائے گی اے کو اے کی بک میں کم ہو جائے گی تو liability جب decrease ہوتی ہے تو ہمیشہ debit کرتے ہیں تو C account کو 3000 سے debit کر دے گا bill دے دیا تو liability کام اور C نے B کو debtor بنایا ہوگا کہ میں 20 سے پیسے لینے ہے تو bill مل گیا تو پیسے مل گئے debtor میں جب decrease ہوتی تو credit کرتے ہوں ٹھیک ہے جی ڈرائی کی book entry pass نہیں ہوتی bill جہاں مرضی جا رہا ہو اس کا کوئی concern نہیں اس کا کام ہے due rate والے bill received from B میں لگ دیا آپ کو سمجھانے کے لئے انڈورز کے word سے کافی لوگ familiar نہیں ہوگی اس لئے تھوڑا سا آپ کو simple منا دیا transaction narration کو تو یہ entry pass ہوگی اب اس کے اگر date کی بات کریں تو date ابھی تک کوئی نہیں آرہی ٹھیک ہے تو جب تک question میں نائی date نہیں آئے گی آپ نے پشھلی date کے according ہی entries pass کرنی ہے تو 1st january کو ہی پیسے دیئے گئے ہیں اس دن bill draw ہوگا ہے bill ki endorsement ہو رہی ہے and the last one is bill dishonored by a on the due date bill dishonored ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے due date والے دن اب bill اس وقت پڑھا کس کے پاس ہے c کے پاس دیکھ ہم نے پیشلی entry میں due date والے دن c bill لے کر گیا ہوگا a کے پاس لیکن a نے اس bill کی payment c کو نہیں کی ہوگی اس لئے question میں لکھا رہا رہا بل دے گا کیونکہ اس bill کو کوئی benefit نہیں ہوا تو accounting میں کسی چیز کو cancel کرنا اور debit ہو تو اس کو credit کر دیتے ہیں تو یہ bill ختم کر دے گا اور دوبارہ سے B کو اپنی books میں receivable رنالے گا کہ Mr.B آپ نے جو مجھے bill دیا تھا اس bill کے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے A سے لہٰذا میں اس bill کو ختم کر رہا اور دوبارہ سے آپ کو اپنی book میں debtor بنا رہا 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 اور جب B کو پتہ لگے گا کہ payment نہیں ہوئی تو یہ accept کرے گا کہ میں آپ کی payment کرنی ہے 3000 کی میں نے آپ کو پہلے بھی یہ bill چونکہ اس نے dishonor کر دیا bill duty والے دن اگر dishonor ہو جائے تو اس کی entity ختم کر جاتے bill کو ختم کر دیتے ہیں اس نے bill کے پیسے نہیں دی اس کا مطلب ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ویسے بھی B کے پیسے نہیں دینا بل کی پیمر نہیں کی لیکن بنا لے گا کہ میں B کو پیسے دینے ہے bill کی محمد نہیں ہوئی صرف ٹھیک ہے آچھا جی last میں ہم نے کیا کرنا جی bill کے entry pass کی اس کی ہم نے due date دیکھ لینی ہے تو 1st september کو ڈراؤ ہو آتا اور یہ کتنے months کا bill تھا جی question میں لکھا 2 months کا 1st september سے 1st october 1 month بنت ہے 1st october سے 1st november 2 months بنت ہے اور 3 دن آپ ایڈ کرنے ہوتے ہیں 1st november میں آپ نے 3 days add کرنے ہیں جو کیا آپ بتایا grace days ہوتے ہیں تو due date بنتی ہے 4th november اب یہ 3 book میں لیدہ سے journal آپ بنا اگر need entries پاس کریں گے اگر آپ کو need کرنا ہے اور یہاں پر آپ narration لگ دیں simple bill dishonored ادھر بھی bill dishonored and the third one is bill dishonored اپنی طرف سے کوئی or narration لگ نا چاہتے ہیں جو according to the entry ہو تو وہ question number 10 اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ سے question number 11 details discuss کروں گا تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ